اسلام علیکم ناظرین جادو مسائل و حل کے نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں میرا نام ہے صاحب زادہ جنیت خان اور میرے ساتھ موجود ہیں مذہبی سکولر کاری شفیق و رمان زاہد صاحب آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اسلام علیکم کاری صاحب وعلیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ کاری صاحب سب سے پہلے یہ بتائیے کہ دور حاضر میں روحانی مسائل کے حوالے سے آج کل ہر شخص جو ہے وہ بڑا پریشان ہے اور جس کو آپ دیکھیں تو وہ یہ کہتا پھرتا ہے کہ استخارہ کر دیجئے اور استخارہ کر کے جی میرے بارے میں یہ بتا دیں میرے بارے میں وہ بتا دیں تو کاری صاحب استخارہ کیا ہے اور استخارہ کو کرنے کا مسنون طریقہ کار کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم استخارہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ سے متعدد کاموں میں یا متعدد چیدوں میں جو خیر کا کام ہے اس کو طلب کرنا مثلا آپ نے کوئی رشتہ دیکھا ایک دو رشتے دیکھے ہیں اب انہوں میں سے ایک رشتہ آپ اچھا جو آپ نے دیکھا ہے اس کے حالات کا جیدہ لیا ہے پھر تینوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے استخارہ خیر طلب کریں یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ استخارہ خیر اور اچھے اور جہد کاموں میں ہوتا ہے استخارہ حرام نجہد اور مکرو کاموں میں نہیں ہوتا کوئی آدمی گلت بیدنس کرنا چاہتا ہے شراب نوشی کا بیدنس ہے یا اسی طرح ناچ گانے کی سیڈیز بگا رہا ہیں یا اس کے علاوہ حرام کام جو نشے میں آتے ہیں جوے میں آتے ہیں ان کا استخارہ کرے گا وہ استخارہ شرعن ٹھیک نہیں ہے تو استخارہ گویا کہ آپ اللہ سے خیر طلب کرتے ہیں اب اہم مسئلہ اس میں یہ کہ جو لوگ استخارہ سمجھتے ہیں کہ تصویحات کا نام ہے بعد انہیں کہا ہے کہ تصویح کا نام تصویح کا استخارہ مثلا تصویح کا استخارہ کیا ہے کہ آپ کے پاس پانچ سے دس منٹے ہیں پندرہ منٹے ہیں تو آپ استخارہ کرتے ہیں اور استخارہ میں یہ تصویح پکڑ لیں ناظرین یہ تصویح سامنے صاف آپ کو نظر آ رہی ہوگی تو اس میں سے کوئی بھی مثلا یہ ادھر کا حصہ پکڑ لیں اور صرف یہ دانے چند ایک دانے لے لیں اور اس میں بسم اللہ فی خیری ہی و شرعی یہ لفظ پڑھتے ہیں ایک میں بسم اللہ ایک خیری دو اور شرعی تین یہ پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں جہاں آخری دانے پہ جہاں لفظ آئے مثلا بسم اللہ کا لفظ آ کے ادھر رکے گا یا خیر کے یا شرع کے اگر تو بسم اللہ کا نام آئے تو یہ اچھا ہے اگر یہ خیر کے نام پہ رک جائے تو یہ بہت بہتر ہے اور اگر شرع کے نام سے آئے تو یہ آپ کے لئے اچھا نہیں ہے تو قائل صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو ابھی آپ نے بتایا ہے کہ تسبیح کے اتنے حصے اتنے دانے وہ کہیں سے رینڈم لی ہم نے سیلیکٹ کرنے ہیں یا آدھی تسبیح کرنی ہیں یہ ذرا بتا دیجئے یہ سٹارٹنگ پوئنٹ کیا ہوگا یہ کوئی بھی جو اس جگہ سے پکل لے لیکن یہ استخارے کا شریع اور مسنون طریقہ نہیں اچھا مناسب ہو یہ غیر شریع طریقہ ہے اسی طرح استخارے میں ایک غلط کنسپٹ یہ ہے کہ بندہ استخارہ کرتا اور استخارے کے بعد سو جاتا ہے سونے کا بڑا کنسپٹ پایا جاتا ہے کہ وہ سوئے گا اور سونے کے بعد خواب آئے گا اور خواب میں جو کچھ دکھائی دے گا وہی اس کا فیصلہ ہے دیکھے بھئی آپ استخارے پر اپنی کام کی بنیاد بنا رہے ہیں یا اپنے خواب پر بنیاد بنا رہے ہیں کتنی عجیب بات ہے کہ ایک بڑے اہم کام کی بنیاد آپ چھوٹے سے خواب کے اوپر رکھ رہے ہیں خواب کے اوپر بنیاد نہیں ہے استخارہ اس کا طریقہ کار بلکل الگ دھلگ ہے اسی طرح لیپٹوپ میں ناموں سے استخارہ کرتے ہیں ناموں سے استخارے کا مطلب کیا ہے کہ کوئی ماں کا بیٹی کا اور اسی طرح بیٹے کا نام بدا دیا اور ناموں سے سیارے ملاتے ہیں اور سیاروں سے دونوں کا سیارے ملا کے وہ بھی استخارہ کر دیا ہے یہ بھی غیر شریع طریقہ ہے استخارے کا جو شریع طریقہ ہے وہ ناظرین بڑا آسان ہے حضرت جعبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ ایسے سکھایا کرتے تھے جیسے قرآن مجید کی کوئی صورت سکھا رہے ہیں یعنی استخارہ بہت زیادہ سکھایا کرتے تھے اور اس میں کیا طریقے کا رہے ہیں دو نفل نباد ناظرین دو نفل نباد پڑھ لیں کسی بھی وقت جو عام ممنوع اوقات نہیں ہیں دو نفل نباد پڑھیں اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اللہ کی عمد و سنا بیان کریں اس کے علاوہ اور بھی دعائیں ہو سکتی ہیں اس کے بعد درود پاک پڑھیں درود پاک کے بعد جو دعا استخارہ ہے اللہم انی یستخیروک بیلمک وستقدروک بقدرتک واسلوک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا عقدر وتعلم ولا عالم اللہم ان کن تتعلم انہذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی واقبت امری یہ تین چیدیں فقدرولی ویسرولی سم بارک لی فی اللہم ان کن تتعلم انہذا الامر شر لی فی دینی و معاشی واقبت امری فصرف انی وصرف انی انہو وقدر لی الخیر ہی سمہ کانا سمہ اردنی بھی یہ دعا پڑھیں لیکن یہ دعا تین دفعہ پڑھیں عام مسنون طریقہ یہی ہے کہ دعا کو تین طریقے پڑھیں تین دفعہ اس کو درائیں تاکہ آپ کے دل میں روحانیت پیدا ہو اور میں ناظرین کو یہ ضرور بتلاوں گا کہ جس وقت آپ نے بڑے کام کے لیے استخارہ کرنا ہے جس میں آپ کی زندگی کا فیصلہ ہے مثلا آپ نے ڈگری لینی ہے تو آپ کونسا ڈپارٹمنٹ اختیار کرنا چاہتے ہیں اس میں پہلے استخارہ کر لیں آپ شادی کے معاملے میں استخارہ کر لیں بیزنس کے معاملے میں آپ استخارہ کر لیں کیونکہ یہ تینوں کام بلخصوص یہ وہ ہیں جس میں پوری پوری زندگی کے فیصلے ہیں ڈگری آپ کی پوری زندگی کی تعلیم ہے شادی آپ کی پوری زندگی کا مسئلہ ہے بیزنس آپ کی پوری زندگی کا مسئلہ ہے تو تین دفعہ پڑھیں پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کام بھی کریں جس وقت آپ نے استخارہ کرنا ہے اس وقت آپ کے اوپر اللہ کا ایک قربت والا تعلق موجود ہو روحانیت ہو یہ نہیں کہ آپ بڑی تیدی میں اور جلدی میں ہیں اور استخارہ کر رہے ہیں یہ چیز نہیں کر رہی تو استخارہ کے لیے ایک چیز یہ ہے کہ آپ بڑے سکون سے الگ دھلگ بیٹھ جائیں دو رکت نماز نفل پڑھیں اور اس کے بعد دعا کریں کوئی آپ کو ڈسٹرپ کرنے والا نہ دوسرا یہ ہے کہ استخارہ میں آپ خالی و ذہن ہو جائیں دو تین چار چیزیں آپ نے جو اختیار کی ہیں ان میں سے ایک کو آپ پسند کرتے ہیں اب اس کے متعلق آپ اللہ سے خیر طلب کرتے ہیں اب اللہ سے مشورہ کرتے ہیں یہ نہیں ہے کہ آپ نے پہلے سے دو سو فیصد اس کا ارادہ کر لیا ہے تو وہ آپ کا استخارہ نہیں ارادتا نہیں اسی طرح ناظرین ہمارے پاس کچھ بچے اور بچیں شادیوں میں اس طرح کے لوگ آتے ہیں کہ استخارہ کرنا ہے کرنا کہ میرا تو استخارہ ٹھیک آ رہا ہے میں نے کہا بیٹا آپ کا استخارہ ٹھیک ہی آنا ہے کیونکہ آپ نے پہلے سے زین بنایا ہوا ہے جس کا پہلے سے زین بنا ہوا ہو اس کا استخارہ کوئی مانا نہیں رکھتا ہے نیوٹرل ہونا ضروری ہے اسی طرح استخارہ میں ایک چیز یہ بھی ملہودے خاطر رکھیں کہ آپ نے حرام چیز کا استخارہ نہیں کرنا مکروہ نجائد چیز کا استخارہ نہیں کرنا نیوٹرل ہونا ضروری ہے وہاں ساتھ ساتھ مکروہ نجائد چیزوں کا استخارہ نہیں کرنا لیکن پارڈنز ایر صاحب کیا جواب اس کا بھی وصول ہوگا جواب اس کا بھی ملے گا نہیں اس کا جواب دیکھیں مکروہ کاموں کا نجائد کاموں کا استخارہ ہوتا ہی نہیں ہے اور تیسری چیز آپ جو بیان کرنے والے وہ سننے والی یہ ہے کہ استخارہ کسی سے ہی ہوتا ہے استخارہ بزاتے خود کرتے ہیں ہمیں بھی جو استخارہ کا کہتے ہیں ہم استخارہ نہیں کرتے بلخصوص شادی کے مسئلے میں بیزنس کے مسئلے میں یا ان کی تعلیم ایڈوکیشن کے مسئلے میں ہم ان کے لئے استخارہ نہیں کرتے ہم ان کے لئے دعا کرتے ہیں کہ آپ بچے اور بچی کی تعلیم وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں بتا دیں تاکہ ہم اپنی ذاتی تجرباتی رائے بھی دے دیں اور ساتھ ساتھ آپ کو لو آپ کو مشورہ بھی دے دیں تو استخارہ ناظرین کوئی آپ کا استخارہ نہیں کر سکتا یہ شریع طریقہ ہے مثلا کہ آپ چیز خیر طلب کر رہے ہیں اور اس میں استخارہ میں کروں یہ نہیں ہو سکتا ہاں یہ ہے کہ بچی اور بچے کی شادی کا مسئلہ اس کا والد استخارہ کر لے اس کا بھائی استخارہ کر لے اس کی وجہ کیا ہے بھائی اور باپ کی وجہ کیا ہے بھائی اور باپ کی وجہ یہ ہے کہ وہ بھی اس خیر اور شرم میں شامل ہوگے جب بچے کو خیر ملے گی تو باپ بھی خیر میں شامل ہوگا بچہ پریشان ہے تو باپ بھی اس میں پریشان ہوگا کیونکہ وہ ان کا ایک ذاتی مسئلہ ہے تو لہذا استخارے میں یہ چیز بھی مد نظر رکھیں اور رہا مسئلہ کہ استخارے کے بعد سونا خواب آنا یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے اس کا ہمیں شریعت میں کوئی ایسا جواد نہیں ملتا کہ اس سے یہ بات سمجھائے کہ استخارہ اس میں خواب دیکھا جائے گا اس کے بعد اس میں آپ کو کوئی اشارہ ہوگا اب استخارے میں صرف یہ ہے کہ آپ نے استخارہ کیا دو رکھت نماز پڑی اور اس کے ساتھ ہے آپ کا دل مائل ہونا شروع ہو جائے گا اگر آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے تو آپ سے وہ چیز دور ہونے شروع ہو جائے گی ناظرین نے اس کے ساتھ چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ استخارہ آپ ایک سے کئی مرتبہ بھی کر سکتے ہیں زیادہ مرتبہ بھی کر سکتے ہیں پس نبی کی ہے شام کو پھر کر لیں تحجت کے وقت پھر کر لیں اشرا کے وقت پھر کر لیں تو استخارہ بار بار بھی کیا جا سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ ایک دفعہ آپ نے استخارہ کیا ہے اس وقت آپ کی ایمانی کفیت اس طرح نہیں ہے جس طرح ہونی چاہیے آپ نے نماز پڑی نماز پر تیزی سے دورتے ہوئے پڑی دعا بھی استخارہ آپ نے بس آپ کو نہ مانے کا پتہ چلا نہ باقی اور ایک چھٹا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ استخارے کی جہاں آپ نے دعا پڑھنی ہے وہاں لفظ آتا ہے یہ لفظ جہاں لفظ ہے وہاں آپ نے اپنا کام اس کا نام لینا ہے اور اس کو مسدری صورت میں لیں کہ یا اللہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں تیرے علم کے مطابق اگر میری معیشت میرے دین اور آقبت کے اعتبار سے سب سے پہلے دین خیر اللہ فی دینی و معاشی اللہ میں انکل تتالم انہا حاد الامر خیر اللہ فی دینی و معاشی واقبتی امری دین اور معیشت اور آخرت اس کے اعتبار سے اگر بہتر ہے تو یا اللہ یہ کر دے اگر نہیں ہے تو اس کو میرے سے اور مجھے اس سے دور کر دے اللہ تعالی کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ ضرور آئے گا کہ جس کی وجہ سے وہ معاملہ آپ سے دفع ہو جائے گا رفع ہو جائے گا اللہ تعالی ہمیں مسنون استخارے کا طریقہ سمجھ کر اپنے ہر چھوٹے بڑے معاملے میں استخارہ کرنے کی تفیق عطا فرمائے اور سنت کے مطابق استخارہ کرنے کی تفیق عطا فرمائے آمین قائل صاحب جس کی ابھی آپ نے فرمایا کہ استخارے کو جو ہے وہ کرنے کا کوئی جو ہے وہ مسنون طریقہ یہی ہے کہ ہر انسان کو اپنا استخارہ خود کرنا ہے اور آپ کی جو گفتگو ہے اس سے یہ بات کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو دوسرے لوگ استخارہ کرتے ہیں تو وہ جادو کی ایک قسم جو ہے وہ ہوتی ہے یہ بتائیے کہ جادو کو معلوم کرنے کا بھی کوئی طریقہ کار ہے یا جادو جو ہے جہاں کیا گیا ہے جس پہ کیا گیا ہے کیا اس کو خواب کے ذریعے بھی یا استخارے کے ذریعے بھی اس کا پتہ لگایا جا سکتا ہے جی جادو کا پتہ پہلی چیز جس سے آپ پتہ لگوا سکتے وہ عامل ہے آپ عامل کے پاس تجربہ کار قرآن و سنت سے دم کرنے والا تجربہ کار اس سے آپ رہنمائی لیں وہ رہنمائی آپ کی اچھے طریقے سے کرے اور اس کی علامات بھی آپ کو بتا دے اور اس کا علاج بھی بتا دے ایک تو چیز یہ ہے دوسری چیز جس سے آپ پتہ لگوا سکتے کہ جادو ہوا یا نہیں ہوا وہ خود جن حاضر ہو کے آپ کے اندر بولنا شروع کر دے اور وہ چیزیں کچھ نہ کچھ بتائے گا اس کے اوپر یقین نہ کریں اس کے اوپر یقین نہ کریں لیکن اس کی باتوں کو پھینکے بھی نہ مثلا کہتا ہے کہ میں جلا جاؤں گا لیکن آپ کا جادو فلاں جاؤں گا آپ پر پڑا ہے اس کو نکال کے زائل کر دو ختم ہو جائے گا معامل آپ کا حل ہو جائے گا گوہ ہے کہ پہلا طریقہ ہے کہ آپ عامل سے رہنمائی لیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیں مریض کے اوپر اور جو جادو برمبنی آیات ہیں جادو کے توڑ کے لیے آیات ہیں اور دعائیں ہیں وہ پڑھنے شروع کر دیں جنات بول کے آپ کو بتا دیں تیسرا طریقہ کار یہ ہے یہ مسنون طریقہ ہے مسنون طریقہ ہے کہ خواب کے ذریعے اللہ تعالی آپ کو کوئی رہنمائی کر دے جیسا کہ نبی قیران صلی اللہ علیہ وسلم آ کے اوپر جادو ہوا تھا تو آپ کو بقیدہ خواب کے ذریعے بتایا گیا دو فریشتی آئے دائیں اور بائیں ایک لمبہ واقعہ ہے انہوں نے بتایا کہ آپ کو یہ اوپر جادو ہے اور جادو فلان کمے کے اندر دفن کیا گیا ہے تو آپ نے اس کے مطابق عمل کیا اور جادو کو نکال کے اس کے بعد جادو والے کمے کو بند کر دیئے تو ناظرین ہم آپ کو خواب کے ذریعے جو جادو معلوم کرنے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نمازی عشاء باجمات ادا کریں سنت کے مطابق اس کے بعد سنتے پڑھ لیں پھر رات کے سونے کے اذکار کر لیں سونے کے اذکار کے بعد دو رکت نماز حاجت پڑھیں دو رکت نماز حاجت اللہ سے دعا کریں پندرہ بیس منٹ اردو میں جو بھی آپ کا مسئلہ یا اللہ یہ مجھے نہیں پتا کہ مرد کیا ہے میں تیرا بندہ ہوں میں تیری بندی ہوں میں پریشان ہوں میرا تو خالق ہے اور میں تیری مخلوق ہوں تو میرا معبود ہے میں تیرا عابد بندہ ہوں عبادت گزار ہوں اپنے دو نیک چار عامال اللہ کے سامنے پیش بھی کریں یا اللہ یہ عمل میرا خالی سطن تیرے لیے ہے اس کی وجہ سے مجھے اس جادوی مرد کا پتہ بھی معلوم کروا میرا جادو کہاں ہے کس نے کیا ہے تاکہ میں اس سے پتہ بچ سکوں تو جس وقت آپ دعا کریں گے اور ساتھ اس میں دعا یہ بھی ہے اَلَا يَعْلَوْ مَنْ خَلَقْ وَهُوَ الْلَّطِیفُ الْخَبِيرُ اے رب رحمان پوری کائنات جس کو بھی تو نے پیدا کیا تو سب کو جانتا ہے اور تو لطیف ہے بڑا بریقبین ہے اور خبیر خبر رکھنے والا ہے یہ بھی ہے اے پوری کائنات کی خبر رکھنے والے اردو میں بھی یہ کر سکتے ہیں یہ کوئی مسلم دعا نہیں ہے اے پوری کائنات کو جاننے والے اللہم الگیوب اے عالم الگیوبی والشہادہ اللہم عالم الگیوبی والشہادہ فاتر السماواتی واللہ یہ دعا پڑھ کے تو آپ اللہ سے کہیں کہ یا اللہ تو پورے کائنات کو جانتا ہے تو میرے مرض کو بھی جانتا ہے تو مجھے اس مرض کا پتہ بتا اس کا علاج بھی بتا اور ساتھ ایک یہ بھی دعا کریں اللہم عارینا الحق حقا وردو کنتیبا اے اللہ جو حق ہے اس کو حق کر کے مجھے دکھا اور اس کی پیروی کرنے کی تفیق عطا فرما اللہم عارینا الباطل باطلن اے اللہ اس معاملے میں جو میرے ذہن میں ایک پورا پلندہ میں نے جو تیار کیا ہوا ہے کہ یہ فلان آدمی ہے فلان آدمی ہے فلان آدمی ہے جو آدمی اپنے اندازے لگاتا ہے تو اے اللہ باطل کو باطل کر کے دکھا اور مجھے اس سے بچنے کی تفیق عطا فرما یہ ناظرین اس لئے بھی دروری ہے کہ ہو سکتا ہے کہ شیطان میرے دل میں آپ کے متعلق وسوط سے پیدا کرتا ہے وسوط سے پیدا کر رہا ہے کہ یہ جادو کروا رہا ہے اللہ کہ وہ جادو گر نہیں ہے وہ تحید پرستا ہے ایک تیسرا آدمی وہ جادو کروا رہا ہے اس کے مطلق آپ کی سوچیں نہیں جاری جب آپ اللہ سے یہ دعا کریں گے اور اللہ یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر اللہ کو عالم الگعیبی وشہادہ صفات سے موصوم کریں گے اللہ کو پکاریں گے اور پھر اس کے بعد دعا کر کے کوئی بات نہ کریں کوئی بات اس لئے نہیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ شیطان آپ سے کوئی لگویات والا کام کروا دے آپ سے کوئی فضول کام کروا دے جس سے جو رحمت اللہ کی آپ کی طرف آ رہی ہے بوٹھ جائے اچانک لیکن باپ وضو کے پورے سنن طریقے سے آپ نے سونا ہے دائے کروٹ میں رکسار میں آترہ کے سو جائیں پھر دعائیں پڑیں اللہ سے امید رکھیں چند دنوں میں انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو اس کے متعلق اگاہ بھی کر دے گا اور اگاہ کرنے کے ساتھ بچنے کے اسباب بھی پیدا کر دے گا انشاءاللہ تعالی ناظرین جادو مسائل اور حل میں سوالات کا سلسلہ جاری رکھیں گے حاضر ہوتے ہیں ایک شورٹ بریک کے بعد الحکمہ انٹرنیشنل پر اور دعائیں بھی آپ کو بتا دی گئی اگر اللہ تعالی آپ کے اوپر کرم نوادی کرتا ہے اور جادو زدہ چیزوں کو بھی بتا دیتا ہے اور جادو کرنے والے شخص کی بھی خبر دے دیتا ہے تو اس کا ایک طریقے کار یہ ہے کہ آپ صبح و شام کی اذکار کی پوری پبندی خاصتہ کہیں ایسا ہو کہ اس کی بھیجی چیز آپ نے لازمان کھانی کھانی ہے ایسی صورتح ہو جاتی ہے تو پھر آپ بسم اللہ 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 یا ذر معسمی شیئن فی الارضی والا فی السما وہو السمی العلیم یہ دعا لازمان پڑھیں اور ایک دعا آوذ باللہ العظیم و بوجہ اہم ترین دعا ہے اہت الکرسی فلہ کناس بھی ساتھ پڑھ لیں آوذ بِ کلمات اللہ تام مات اللہ لا یجاوید هنہ برم ولا فاجر من شر ما خالا و درہ و برہ و من شر ما یعرض فی و من شر ما درہ فی الارض و من شر ما خرد من ناہار و من شر تار این اللہ تار ی تر بخیر یا رحمان یہ دعا بہت ہی اہم ترین دعا ہے یہ لازم ان پڑے انشاءاللہ آپ جادو گھر کے حسس سے محفوظ رہیں گے دوسرا یہ ہے کہ جادوی چیزیں آپ کو ملیں یا اس کی خبر ہو جائے اس کے بعد آپ کیسے اسے جان چھڑائیں گے اس کو کیسے زائل کریں گے ہر چیز کے زائل کرنے کا طریقہ ارالہ ہے بس اوقات جادو پانی کا ہے بس اوقات جادو آگ کا ہے بس اوقات جادو مٹی کا ہے یعنی آپ کی مٹی استعمال کی ہوئی ہے بس اوقات وہ آگ میں تپایا ہوا جادو ہے بس اوقات وہ پانی میں دبویا ہوا جادو ہے تو ہر چیز کو ناظرین کچھ لوگ یا عامل ایسا طریقہ بتلاتے ہیں کہ اس کو جلا دو توید ملے جلا دو یہ چیز ملی ہے جلا دو نہیں اس طریقے سے نہیں کریں گے مثلا آپ کو گڑا شڑا ملا ہے جس کے اندر سوئی نکلی لگی ہوئی ہیں کا عمل ہی جادو کے زائل کرنے کا عمل ہے اسی طرح اگر طوید ملا ہے تو طوید کو کھولیں اور کھولنے کے بعد اگر تو وہ سیائی سے لکھا ہوا ہے تو اس کو آپ دم کی ہوئے پانی کے اندر بھگو دیں اور اس کی پوری سیائی اتار دیں تو یہ آپ کا جادو جو طوید والا ہے اس کا اثر زائل ہو جائے گا اس ہی طرح آپ کو کچھ اور چیدیں ملی ہیں گھروں میں کیل لگے ہوئے ہیں کیل لگے ہیں تو کیلوں کو اندر سے نکال لیں لیکن ایک سب سے بڑی خط پریشان کن چید ہے کہ جادو قبرستان میں ہے قبرستان دے گا یا کوئی عمل زدہ چیز نکالے گا تو لازمی بات ہے کچھ لوگ اس کو دیکھیں گے تو مشکوک ٹھہرے گا تو اللہ کے ہاں پھر وہی عمل کرے جو میں نے پہلے بتایا وہ کیا ہے دو رکت نماز حاجت پڑے یا یو اللہ سلات حاجت ناظرین دو درہ دعا کرے عرب رحمان میں تیرا بندہ ہوں مواحد بندہ ہوں اور تحید پرست ہوں اور نماز بندہ ہوں مجھے نہیں پتا مجھے پتا ہے کہ پوری کائنات کو طاقت دینے والا تو ہے پوری کائنات تیری دیوی طاقت استعمال کر رہے یا تا کہ شیطان بھی تیری طاقت استعمال کر رہے عرب رحمان میں نہیں جانتا کہ اس کی طاقت کیا ہے اس انسان کی طاقت کیا ہے اس جن کی طاقت کیا ہے اس جادو کی طاقت کیا ہے مجھے یہ پتا ہے کہ تیری طاقت سب طاقت کے اوپر ہے ان اللہ لا قوی میرا اللہ بہت بڑا طاقت ور ہے قوی ہے جب آپ اللہ سے اس طرح دعا کریں گے اے رب رحمان مجھے اس کی طاقت کا نہیں اندازہ تو سب سے دیادہ طاقت وارا ہے ان اللہ سیوب تلو میرا اللہ انشاءاللہ اس کو جو مجھے دکھانے والا ہے وہ ہی اس کو باطل کرنے والا ہے اے رب رحمان تو اس تک میری رسائی کر دے یا اگر رسائی نہیں ہے تو اس کے عمل کو باطل کر دے انشاءاللہ اللہ آپ آیات سحر جو پارہ نمبر آٹھ میں ہے نو میں ہے پارہ نمبر سولہ میں ہے ایت الکرسی اور فلکناس یہ پڑھ کے اللہ کے حضور دعا کریں گے اور اگر ناظرین آپ کو دعا کرتے کرتے اللہ کے ہاں ایک آنسو بہ جائے تو یقین کرے کہ وہ ایک آنسو کا قطرہ پوری جہنم کو بسم کرنے پہ قادر ہے اللہ نے اتنی پاور رکھی ہے تو یہ جادو آپ کا کوئی بڑا جادو نہیں ہے شیطان رحمان یہ دونوں شیطانی اور رحمانی قوت اپس میں ٹکراتی ہیں لیکن ناظرین اگر آپ کا اللہ پہ توقل ہے اللہ پہ بروسہ ہے اللہ پہ پورا عقیدہ اور اعتماد ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ کوئی چیز آپ سے ٹکرائے اور اس کے بعد پاش پاش نہ ہو یہ جادو کے زائل کرنے کا آسان طریقہ ہے اگر کوئی چیز ایسی ملے جس کو آپ سمجھ رہے کہ یہ میرے لئے مشکل عمر ہے یہ میرے لئے نقصان دے ہے تو آپ کسی عامل سے یا قرآن و سنت برمبنی جو دم کرنے والے ہیں ان سے آپ رابطہ کر لیں اکبال سلفی صاحب ہیں اسلام آباد سوئیے ہیں ڈالے ہیں کیل ہیں یا اس کے علاوہ سری ہے اس کو برائے راستہ ہاتھ نہ لگائیں فوری ہاتھ نہ لگائیں خالی ہاتھ نہ لگائیں سب سے پہلے آپ اپنا پورا وظیفہ کریں صورت فاتح ایت الکرس ایر فلا کناس یا صبح کے ذکار اگر شام ایت شام آدھی ہے اب میں پوری عمد سے لڑوں گا تو کچھ چیز ایسی لے لیں جس سے وہ پکڑی جاتی چمٹا نماغ کوئی ایسا اللہ نماغ جس سے پکڑے اور شاپر کر لیں اور شاپر کرنے کے بعد پانی پر دم کریں اور اس کے اوپر بہا دیں انشاءاللہ وہ اثر زائل ہو جائے اور دوسرا کام یہ بھی ساتھ کریں کہ زائل کرنے کے بعد اس کو گھر میں رات نہ رکھیں اور ایتل کرسی پڑھ کے ایک دفعہ پوری چار دیواری میں پھونکر لگا دیں یہ جو لوگ دھاگے لگاتے ہیں کیل لگاتے ہیں سوئییں لگاتے ہیں پوری بلڈنگ جو اللہ رب رحمان پہ توقل کر لیتا اللہ پھر اس کو کافی ہو جاتا ہے چاہے کوئی آگ لگا کے اس کو جلانا چاہے اللہ ابراہیم کو بچاتا ہے چاہے پانیوں سے کوئی دبونا چاہے اللہ موسیٰ اور موسیٰ کے لشکر کو بچاتا ہے مچھلی وہ کھانا چاہے اللہ اس کو بچاتا ہے یہ اس طرح کے کلمات آپ پڑھت رہے اللہ انشاء اللہ آپ کو ہمیشہ کے جادو سے محفوظ رکھے گا زندگی شعور سے الحکمہ انٹرنیشنل موسیٰ 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 موسیٰ